یہ ایک ایسا فائد میری عارضو ہے میری دعا ہے کہ کامیابی کی یہ لہر ہماری قومی زندگی کے تمام شعبوں کو سیراب کرے اور خوشحالی و اتنان کے سمر ہر طرف نظر آئیں یہ فتح ہمیں درس دیتی ہے کہ عارضی ناکامیوں سے بددل ہونے کی بجائے ان سے سبق سیکھنا چاہیے حمد و عظم اور بہتر کارکردگی سے شکست فتح میں بدل جاتی ہے ہمیں اپنی معاشرتی زندگی اور قومی مسائل کے حل میں اسی جذبے سے کام لینا چاہیے پھر انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومیں گی کپتان عمران خان نے کہا جس چیز سے مجھے بہت خوشی ہے وہ یہ کہ ان کی جو فائٹنگ سپیرٹ ہیں آپ نے شاید دیکھا ہوگا جو شارجہ کپ ورلڈ کپ سے پہلے ایک کامپیٹیشن ہوئی تھی اس میں یہی ہوا ٹیم نے پہلے شروع میں بہت برا کھیلی ہم ہار رہے تھے ہمارے سپورٹرز نے دل چھوڑ دیا ہم نے نہیں چھوڑا اور اس فائٹنگ سپیرٹ کے تحت وہ ہم نے شارجہ کپ جیتا اور پھر یہی ہوا ورلڈ کپ فائنل پہ ورلڈ کپ تھو آؤٹ جب ٹیم اتنا برا کر رہی تھی اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اتنا مشکل ہوتا ہے ٹیم کا اس ڈیموریلائز سٹینڈرڈ سے واپس آنا اور اس میں اس ٹیم میں جس میں بہت زیادہ نوجوان کھلا رہی تھے اور اس میں میں خاص دات دوں گا یہ جو ینگ پلیز ہمارے آئے ہیں جو اتنے پریشر کو سسٹین کر کے اور نہ صرف مجھے اتنی انہوں نے عزت دی بلکہ سارے ملک کو ٹیم کے ارکان کو انعام کے طور پر اسلام آباد کے ڈیولپٹ سیکٹرز میں ایک ایک کنال کے پلوٹ اور دو دو لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا گیا اس کے علاوہ انہیں حسن کارکردگی کی اثنات بھی پیش کی گئیں یہ سب سے کم کیا خرمت ہے جانتے ہیں اسلام آباد کے ہوایدے پر ہزاروں لوگوں نے پاکستان زندہ بار کے ناروں سے فاتح ٹین کا استقبال کیا فاتح ٹین کے کھلاڑی خوبصورتی سے سجائے جانے والے ٹرک میں سوار ہونے کے لیے ٹرمنل کی امارت سے باہر آئے تو انہیں ہار پہنائے گئیں اور پھولوں کی پتھیانی چھاور کی گئیں رفاقی وزیر سانت شیخ رشید احمد اور آولپنی کے میر آغا عبد الرشید جیلانی نے سب سے پہلے ٹیم کا استقبال کیا پاکستان ٹیلویشن کے نمائندے ایمزٹ سوہیل نے بتایا ہے کہ ٹیم کے کھلاڑیوں کو ہوایدے سے باہر آنے میں تقریباً ایک گھنٹہ لگا ٹیم کو خوبصورتی سے سجائے گئے ٹرکوں، کھلی جیپوں اور ویگنوں کے بہت بڑے جلوس کی شکر میں ہوایدے سے لائے گیا کرکٹ کے شائقین جن میں نوجوان بوڑے، خواتین، سکول اور کالجوں کے لڑکے شامل تھے مختلف گاڑیوں میں سوار، قومی نقمے اور گیت گارے تھے پاکستان کے کرکٹ ٹیم عمران خان کی قیادت میں بیس سال کی سخت محنت کے بعد ورلڈ کپ ٹوفی جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے پوری قوم اس عظیم کامیابی پر حقیق ایمانوں میں فخر کر سکتی ہے سٹرک میں سوار کھلاریوں کی پہلی قطار میں جاوید نیادات کھڑے تھے جنہوں نے ورلڈ کپ کے کئی میچوں میں مشکل حالات کے باوجود پاکستانی بیٹسپینوں کو حالات کے مطابق کھیلنے پر اُبھارا اس موقع پر انزمام الحق بھی نمائی تھے جنہوں نے ایک انتہائی اہم سیمی فائنل میں نیوزلین کی بولنگ کو ناکام بنا کر رکھ دیا ورلڈ کپ فائنی کے مین آف تمیچ وسیم اکرم دی اسی قطار میں تھے جنہوں نے ستاسی ہزار سے زائد شائقین کے ریکارڈ حجوم کے سامنے فائنل میں انگلنگ کی بیٹنگ کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی ورلڈ کپ میں سب سے بڑھ کر امران خان کی ولبلہ انگیز قیادت تھی جس نے اعتدائی ناکامیوں کے بعد ٹیم کو سہارا دیا اور اسے کامیابی سے ہم کنار کیا حقیقت میں یہ ٹیم سپیٹس تھی جس کی بدولت میلونگ میں پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی کرکٹ ٹیم شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی راولکنڈی کرکٹ سٹیڈیم پہنچی جہاں کھچا کھچ بھرے ہوئے سٹیڈیم نے میلونگ کے ہیروز کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا فاتح کرکٹ ٹیم